بلوسان میں حالات ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یار دیکھو نہیں نہیں آپ پنڈی کے حالات دیکھ لیں آپ کراچی کے حالات دیکھیں آپ پشاور کے حالات دیکھیں آپ لاور کے حالات دیکھیں سارے ملک کے یہ حالات ہے کابل کے یہ حالات ہے تیران کے یہ حالات ہے سارا عرب دنیا کے یہ حالات ہے صرف صرف یعنی آپ لوگوں کے نظرے سے بلوسان بھی جمع ہوئے بلوسان کے حالات بلکل ٹھیک ہے بلکل اور جو بھی بلوسان کے حالات خراب میں اس کا بیخ نکالوں گا اس کو بمبو کروں گا ڈگری ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جالی ہو سردی سردی ہو ہوتی ہے چاہے ونٹر ہو چاہے گرمی ہو مارس مارس ہوتا ہے چاہے لانگ ہو چاہے شورٹ ہو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسر سے میں رسوار بیچو اچھا ہے گرمیوں میں حکومت کو گرمی لگتی ہے سردیوں میں حکومت کو سردی لگتی ہے رکار ہو جائے اس میں آیا ہے بمبو بارا بات کرو اچھا سنویے بمبو والی کھانی میں سنا تھا نواز صاحب کی نواز صاحب نے کس نے پوچھا نواز صاحب سے پوچھتے والا بھی کون ہے وہ نہیں فرزان راجہ نواز صاحب سے فرزان راجہ نے پوچھا کہ بمبو کا کیا مطبق ہے نواز صاحب نے کہا یہ میں نے کہا نہیں اس کو مطبق یہ اچھیکت نہیں ہے آج کے کاروائی سے یہ اشاری حضرت کیے اچھیکت نہیں ہے ہاتھو کہ دیگری ہوتی ہے چاہیے تروامیچ کروا یا الیکٹرونک میڈیا کے حفاظت کے پیش نظر ہم ان کو روڈ پر رکھ رہے ہیں اسی لیے ہم نے وہاں ٹرک کڑا کیا ہوئے تھا کہ وہ اب اندر خطرہ ہے گا نا دیکھو خطرہ یہ ہے کہ جو جیتے گا وہ خطرناک ہوگا جو ہر جائے گا وہ خطرے سے خالب نہیں ہے مجھے تو ایک ربے بھی نہیں ملے مجھے کسی مجھے کسی خرید اور فروغت کا پتہ نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ سبزی منڈی ازار گنجی میں سبزی کی خرید فروغت ہوئی ہے بلوچستان میں سیاسی کشیدگی اسمبلی تک جا پہنچی لیکن نواب رئیسانی گوڈ گووننس سے زیادہ میڈیا نمائندوں کو پکوڑے جلیبیاں یاد دلانے کی فکر میں مبتلا نظر آئے میں آپ کے ساتھ بیٹوں گا پکوڑے کھاؤں گا آپ کو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو جلیبیاں کھلائی تھی آل پاکسن جلیبی گروپ یاد ہے آپ لوگوں کوئٹا سے زیادہ اسلامباد میں رہنے والے نواب رئیسانی سے بلوچی عوام کے بہتے آنسوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ تب بھی سنجیدہ نہ ہوئے تو آپ کو ان سے پوچھیں وہ کیوں روتے ہیں اگر زیادہ زیادہ وہ روتے ہیں تو ان کے ٹیشو پیپر کا ایک ٹرک لوڈ ہموں کو دیں گے کام کی بات کریں مائک کھول دیں امی جان جی بیٹا تمیز سے بات کرنا میں بلکل امی تو تمیز سے ہی کہہ رہی ہوں امی کو تو تمیز سے ہی کہوں گی نا جی بلکل شابش اور آئندہ بھی خیال رکھنا بہت اچھا امی جیسا بیٹا چلیے سوال پوچھئے امی مجھے ٹائم دیجئے گا جی سوال کے لیے ضرور ٹائم ملے گا چیف جسٹس سپریم کورٹ آ پاکستان یہ دعویٰ کریں کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے قدو الیکشن کرائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ایک پرائم مینسٹر کا ڈسین ہو رہا تھا چوئی شجار صاحب کو میں نے کہا یار کون آ رہا ہے بھائی جی کہنا مہنود نہیں پتا میں نے کہا اچھا دیکھی جائے گی میں نے کان لگایا کون ہوگا پرائم مینسٹر تو مجھے سرتاج عزیز فون کرتے دکھائی دیئے انہوں نے کہا آپ کی کمر کمر کا سائز تو میرے جیسے ہی ہے نا جو میرا سائز تھا کمر کا وہ ایچکن بنوانی ہے آپ کی میں کہا یہ لڑکیوں کی سائز کی کس کی کمر ہے میں ساری طرف دیکھتا رہا غور میں پڑ گیا کہ یہ چھوٹی کمر کا کون سا پرائم مینسٹر میں نے کہا کوئی لیڈیز تو نہیں ہے میں نے جنرل مجید ملک کو کہا کوئی لیڈی پرائم مینسٹر نہیں آ رہی انہوں نے کہا نہیں مہین قریشی آ رہا ہے شیخ صاحب کا ذکل ہوگا اب کی بعد ہم کہیں گے کہ شیخ رشید جو ہے ہمارا پنڈی کا شیطان ہے بے غیرت انسان ہے اور آپ مجھ سے راول پنڈی کی گتو واتر کی بارے میں پوچھ کر پوچھے مگر اس انسان کے بارے میں بات کیا ہم انشاءاللہ یہ ڈار برادران نے کہا ایک ریل کار دلن جیسی ریل کار دیں گے بلکل پلاول جیسی